فاتحہ ربینا و شفینا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علی آدائیہ مجمعین من یوم ناہذا علی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ خداوند عالم کائنات کا خالق و مالک اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل البیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رشت کو دور رکھے آپ سے ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزان اگرامی سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو ہے وہ اہل بیت ہیں اور چودہ سو برس سے ہم اہل بیت کو مانتے چلے آ رہے ہیں اہل بیت کو ماننے کے بعد ہم کو کوئی ندامت کوئی شرمندگی کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمارا سر بلند تھا بلند ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بلند رہے گا اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو مانا وہ ہستیاں پاک ہیں ہم نے جن بزرگوں کو مانا وہ بزرگ تاہر ہیں ہم نے جو اللہ کے منتخب کردہ بندوں پر اپنے دل میں ان کو لیے جگہ دی وہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے ہیں اس سلسلے میں میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ارس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اپنے اختتام کی منزل تک پہنچ گئی بس آج کی اور کل کی دو مجلسیں ہیں جس میں مجھے جلدی جلدی اپنے اس بہت بڑے مضمون کو سمپ کرنا ہے اور سمیٹنا ہے مضمون جس کی وسط بہت ہے مگر میں ایک دن ارس کر چکا کہ چند گھنٹوں میں اس مضمون کو سمیٹنا ناممکن بات ہے اس لیے کہ اہلِ بیت وہ ہیں کہ جن کے متعلق رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا علی کو جب اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں سکتا تو کائنات اس علی کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہے دنیا ان علی کے بارے میں کیا زبان کشائی کر سکتی کیا اللہ کشائی کرے کیا زبان سے کوئی جملہ آدھا کرے لیکن عزیزوں معاملہ یہ ہے کہ اہلِ بیت جن کے ماننے کے پیچھے جن سے محبت و عقیدت رکھنے کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ دل میں اہلِ بیت ہی کی محبت ہونا چاہیے ہے ایسا نہ ہو کہ دل کے کسی گوشے میں اہلِ بیت بھی ہوں اور اس کے علاوہ غیروں کی عقیدتیں بھی ہوں اہلِ بیت وہ ہیں جو طاہر ہیں اہلِ بیت وہ ہیں جو پاک ہیں طہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ان کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کا میل کھاتا نہیں ہے اگر دل میں اہلِ بیت کی محبت ہے تو صرف اہلِ بیت ہی کی محبت ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں سب کو مانیے پھر آپ کو اہلِ بیت کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ اندھیرہ اور روشنی حق اور باطل صحیح اور غلط یہ سب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے ہیں نجاستیں اور طہارت یہ ایک جگہ نہیں آ سکتے ہیں اہلِ بیت پاک ہیں اہلِ بیت طاہر ہیں ہم نجس ہیں ہم نجس ہیں ہماری جو اصلیت ہے وہ نجاست ہے ہم جب دنیا میں آئے تو نجس پیدا ہوئے ہم جب دنیا سے جائیں گے روح ہمارے جسم سے نکلے گی تو ہم نجس ہو جائیں گے ہمارا آغاز بھی نجاست ہے ہمارا انجام بھی نجاست ہے جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں نہلا دیا گیا ہم پاک ہو گئے جب ہم دنیا سے جانے لگے روح نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہم نجس ہو گئے ہمیں پاک کر دیا گیا غسل دے دیا گیا ہم پاک ہو گئے لیکن اہلِ بیت وہ سے پاک ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی اور جن کا خون جس زمین پر ٹپک گیا وہ خاک خاک پاک بن گئی تو نجاستیں اور طہارت ایک جگہاں جمع نہیں ہو سکتے دل صرف اور صرف اہلِ بیت کی محبت سے سرشار رہنے چاہیے میں نے کل آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور کل کی مجلس میں بات جلدی جلدی یہاں پر آکے ختم ہو گئی اور تمام ہو گئی کہ مباحلے میں حضورِ سورِ کائنات جن کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہ کوئی غیر نہیں تھے وہ وہی تھے وہ وہی قریبی تھے جن کے لیے رسول نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا من ہو فاطمت و بزت منی حسن منی وانا من ہو حسین منی وانا من الحسین وہ ہستیاں ہیں وہ پاک لوگ ہیں وہ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت نے دنیا میں آکے درس دیا اہلِ بیت نے دنیا میں آکے پڑھایا اہلِ بیت نے دنیا میں آکے تعلیم دی چنانچہ مولاِ کائنات نے ایک منزل پر ممبر پر خطبہ دیا کوفے کا ممبر تھا خطیب ممبر پر آیا اور ممبر پر آکے وہ مجمع سے کہتا ہے کہ سلونی سلونی جو تمہارا دل چاہے سوال کر دو مجھ سے پوچھ لو مجھ سے جو تمہارا دل چاہے سوال کرو جو تمہارا دل چاہے پوچھو اور اس کے بعد اس خطیب نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا اور آسمان کی جانب دیکھ کے وہ خطیب کہتا ہے کہ سلونی و ترقس سما مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا مگر نیچے جو مجمع بیٹھاوا تھا اس مجمع نے یہ سوچا کہ یہ بزرگ یہ خطیب اپنے علم میں اضافے کے واسطے اپنے علم کی برطری کے واسطے اپنے علم کے دب دبے کو ثابت کرنے کے واسطے اس طرح کے جملے بول رہا ہے ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے لیکن وہ خطیب وہ علم چند برس میں ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا اور وہ مجمع بھی تھوڑے دنوں کے بعد اپنی موت آپ مر گیا لیکن خطیب کے جملے تو تاریخ میں رہ گئے مقردر کے ارفاظ کو تاریخ نے محفوظ کر لیا اس عالم اور پروفیسر کا لیکچر تو تاریخ کے سینے میں اور کتابوں میں محفوظ رہ گیا لیکن دھیرے دھیرے جب کاروان علم آگے بڑھا انسان کا علم اس منزل پہ پہنچا کہ اس نے زمین سے آسمانوں کا رخ کیا اس زمین سے فضا کی طرف گیا خلا کی طرف گیا سیاروں کی طرف گیا ستاروں کی طرف گیا چاند پر گیا تو کہنے لگا کہ آسمانوں پر راستے ہیں جن راستوں کی ہم کو تلاش ہے جن راستوں پر ہم کو جانا ہے ان راستوں کی ہم کو تلاش ہے اور ہمیں ان راستوں پر جانا ہے تو عزیزان گرامی جب وہ خطیب جو چودہ سو برس پہلے کہہ رہا تھا مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو تو جب آج کے انسان نے کہا کہ فضا میں اور خلا میں راستے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے تو ہمیں اس خطیب اس مقرر اس استاد اس پروفیسر اس عالم کی بات کانوں سے ٹکڑائی اور یاد آئی کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا عزیزان گرامی یہ کوئی غیر نہیں تھا یہ کوئی بیگانہ نہیں تھا یہ کوئی اجنبی نہیں تھا یہ وحی تھا جس کے لئے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں یہ علی تھے جن کا علم خدا کی قسم اس منزل پر تھا کہ جو اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے تھے اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آئے تھے جنہوں نے علم کی دولت بہائی جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے کس طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے کیسے علم حاصل کرو کیسے علم کے میدان میں آگے بڑھو انہوں نے ایسے ایسے جملے ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے قول ایسے ایسے فرامین علی نے ارشاد فرمائے کہ انسان مہوے حیرت ہے اگر کسی کو یقین نہ ہو تو نحج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں اور نحج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں نحج البلاغہ کوئی علی کی لکھیوی کتاب نہیں ہے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ بات ارس کروں آپ جانتے ہیں لیکن وہ غیر اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو اس کے واسطے کہ نحج البلاغہ علی کی لکھیوی کتاب نہیں ہے علی نحج البلاغہ کے آثر نہیں ہے بلکہ اس کو جمع کیا گیا ہے کمپائل کیوی کتاب ہے اور اس کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا علامہ رضی جو سید رضی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے مولا علی کے رشادات کو مولا علی کے اقوال کو مولا علی کے خطوط کو مولا علی کے خدوات کو کلیکٹ کیا یکجہ کیا جمع کیا کمپائل کیا ایک کتاب کی صورت دی اور اس کتاب کا نام رکھا نحج البلاغہ نحج البلاغہ لیکن جب اس کتاب کو سید رضی نے کمپائل کیا اور ان تمام چیزوں کو جمع کیا تو جمع کرتے ہوئے انہوں نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ وہ تمام سب کا سب علی کا کلام نہیں ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سب کا سب کلام علی ہے جس کو میں نے یگجہ کیا اور جمع کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ کلام ہے کہ جتنا مجھے حاصل ہوا ہے جو مجھ کو مل سکا یہ وہ ہے جس کو میں جمع کر رہا ہوں لیکن عزیزان گرامی جتنا کلام جتنا میٹر جتنا بھی خدبات اور خطوط اور اقوال اور شارٹ سینگز سید رضی کو ملیں اور انہوں نے نحج البلاغہ میں جمع کی تو لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے گیارہ سو برس سے دنیا مہوے حیرت ہے دنیا پریشان ہے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کوئی اتنا بڑا عالم بھی تھا کوئی اتنا بڑا خطیب بھی تھا کوئی اتنا بڑا مقرر بھی تھا کوئی اتنا بڑا جج بھی تھا کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا بھی تھا کہ جس نے چودہ سو برس پہلے وہ ارشاد فرما دیا جس کے بارے میں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ ہے علی ابن ابی طالب علی السلام کا علم یہ ہے منزل علم علی ہم نے جہالت کو نہیں مانا ہم نے اندھیروں کو نہیں مانا ہم نے ظلمتوں کو نہیں مانا ہم نے بیدینیو کو نہیں مانا ہم نے علم کو مانا نور کو مانا روشنی کو مانا جنت کو مانا حق کو مانا دین کو مانا علی کو ماننا حق کو ماننا ہے علی کو ماننا دین کو ماننا ہے علی کو ماننا اسلام کو ماننا ہے علی کو ماننا علم کو ماننا ہے علی کو ماننا شجاعت کو ماننا ہے علی کو ماننا تقوی کو ماننا ہے علی کو ماننا زہد کو ماننا ہے علی کو ماننا جنت کو ماننا ہے علی کو ماننا رسول کو ماننا ہے علی کو ماننا خدا کو ماننا ہے خدا کو ماننا ہے اس لیے کہ اللہ تک کا جانے کا اور پہنچنے کا راستہ ہی علی کے ذریعے سے ہے رسول نے اسی واسطے پہلے اشارت فرما دیا کہ انا مدینہ العلم فالی والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول نے راستہ بھی بتایا من اراد العلم فالیات الباب جس کو علم کی تلاش ہو وہ دروازے سے آئے دروازہ بتائی دیا کہ دیکھو یوں ہی نہ آ جانا دروازے کے ذریعے سے آنا دروازے کے ذریعے سے آو گے تو علم کے شہر تک پہنچو گے یعنی علی کے ذریعے سے آو تو محمد تک پہنچو گے محمد تک آو گے تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا یعنی اگر علی کے وسیلے سے آو گے تو اللہ اور رسول ملے گا علی کو چھوڑ دیا نہ خدا ملے گا نہ رسول ملے گا نہ خدا ملے گا نہ رسول ملے گا تو عزیز آن اگرامی یہ علم ہے ہم نے علم کو پانے اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں صرف علی کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں اور جو میرے مجلس کا انوان ہے اور جو تقریریں ہیں اور جو گفتو ہے وہ علی ہی کے گرد گھوم رہی ہے نہیں بیش میں علی ہیں اس لیے کہ علی ابو الائمہ ہیں علی اماموں کے باپ ہیں حسن حسین ان کے بعد نسل حسین میں آنے والے امام معصومین سب کے پاس وہی علم ہے جو علی کے پاس تھا سب کے پاس وہی کردار ہے جو کردار علی والا کردار تھا سب کی صیرت وہی صیرت ہے کہ جو علی والی صیرت تھی علی نے ممبر کوفہ پر رشاد فرمایا کہ سلونی مجھ سے پوچھو علی کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ان کو باقر العلم کہتے ہیں علم کو شگافتہ کرنے والے علم کو شگافتہ کرنے والے باقر العلم جنہوں نے علم کے دریہ بہائے اور آج جو اسلامی سکہ تھا اس اسلامی سکے کو جو سب سے پہلے رائچ کیا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے سنیے گا عزیزان اگرامی بات آگئی تو یہ سناتا چلوں کہ عرب میں مملکت اسلامی میں ہے جو نامنہاد اسلامی حکومت تھی اس میں جو سکہ چل لہا تھا وہ روم کا سکہ تھا لیکن جب قیصر نے بادشاہ نے ایک موقع کو پر خلیفہ صاحب سے یہ کہلوایا کہ میری یہ بات مانو بہت مانو ورنہ میں سکے پر ورنہ میں قوائن پر تمہارے رسول کو برا بھلا لکھوں گا تمہارے رسول کو برا بھلا لکھوں گا یہ پیغام بادشاہ وقت تک پہنچا خلیفہ صاحب تک پہنچا ان کی تو حالت خراب ہو گئی ان کے تو ماتھے پر پسینہ چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے اس لیے کہ تخت حکومت پر بیٹھ جانا اور اپنے کو خلیفت المسلمین کہلوانا الگ بات ہے اور کسی کا عالم ہونا الگ بات ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں خلیفت المسلمین ہونا الگ چیز ہے عالم ہونا الگ چیز ہے لیکن جن کو اللہ نے منتخب کیا وہ خلیفت اللہ بھی ہیں عالم بھی ہیں امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں منتخب کردہ پہوردگار بھی ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو دنیا والوں نے بنایا اور ادھر پریشانی شروع ہوئی کہ اب کیا کیا جائے کہ بڑی مشکل آپ پڑی ہے کہ تو کسی نے کہا کہ جاؤ جا کے مشکل کشاہ کو لے کے آؤ مشکل کشاہ کے بیٹوں کو آواز دو چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا گیا امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سامنے معاملے کو رکھا گیا تو امام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تم اپنا سکہ ڈھال لو اور اس خط کے جواب میں تم اپنا سکہ ڈھال کے بھیج دو قیسر روم کو تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ فرزند رسول ہم اپنا سکہ کیسے ڈھالیں ہم اپنا سکہ کیسے ڈھالیں تو امام نے سکہ ڈھالنے کا طریقہ بتایا سب سے پہلے کلکولیشن بتایا دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کاغذ کو چھاپنا شروع کر دیا پریس میں اور وہ نوٹ کی شکل میں چھپ چھپ کے نکل لہا ہے جو ایکاؤنٹس کے لوگ ہیں جو اقتصادیات کے ماہر ہیں جو ات کا تعلق کامرس سے ہے وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ چل لہا ہے جس سے صبح سے شام تک ہم اور آپ خریداری کرتے ہیں اور ڈیلنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے بینک میں سونا موجود ہے ریزر بینک میں ہزار روپے ہمارے پاس ہیں تو وہ ہزار روپے کا سونا موجود ہے بینک میں اس کے بینک میں پیچھے تو ہزار روپے ہم خرچ کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں تو ایک لاکھ روپے کا سونا موجود ہے ورنہ بات ہی کیا ہوئی کہ کاغذ چھپتے چلے جائیے آپ میدان میں لے آئیے بازار میں اتار دیئے تو پھر وہ جالی نوٹ کہلائے گا اصلی نوٹ نہیں کہلائے گا اصلی نوٹ وہی ہے کہ جس کو حکومت جاری کرتی ہے جس کے پیچھے سونا موجود رہتا ہے تو یہ پورا ہنڈیٹ پرسنٹ ٹیکنیکل معاملہ ہے اس معاملے کو اس کلکولیشن کو امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا اور امام نے بتایا کہ کیسے سکھے کو ڈھالا جائے سکھے ڈھالنے کا کلکولیشن سکھے کا کلکولیشن امام نے بتایا سکھے ڈھالا کیسے جائے یہ امام نے بتایا سکھے پر لکھا کیا جائے یہ امام نے بتایا کہا دیکھو کوائن کے سکھے کے ایک طرف اپنا کلمہ لکھو ایک طرف رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھو سکھے کے ایک رخ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا دوسرے رخ پر رسول اللہ کا نام گرامی اس میں گرامی لکھا گیا اور اس کے بعد جب سکھا ڈھال گیا تو اس خط کے جواب میں روم میں یہ سکھا بھیج دیا گیا اب جیسے ہی قیسر روم کے پاس یہ سکھا پہنچا تو وہ سکھا دیکھتے ہی اس کی وہی حالت ہو گئی جیسا خط آنے کے بعد یہاں بادشاہ سلامت کی ہو گئی تھی تو مذہب پر جب وقت پڑا دین پر جب بات آئی حق کی حقانیت کے لیے مذہب کی صداقت کے لیے دین کو بچانے کے واسطے اہلِ محمد ہی سامنے آئے اہلِ بیت ہی سامنے آئے اس کے علاوہ کوئی سامنے نہ آیا اسی طریقے سے ہمارے اور آئیمہ کے واقعات ہیں آئیمہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے مختلف موقعوں پر اسلام کی نصرت کی ہے اسلام کی مدد کی ہے مذہب کو دین کو سرخرو کیا ہے اور دشمنوں کو زلیل و رسوہ کیا دشمن زلیل و رسوہ ہوا تو عزیزان اگرامی یہ ہمارے امام ہیں یہ رہبر ہیں یہ پیشواں ہیں یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے در پر ہم چودہ سو برس سے موجود ہیں زمانہ آج بھی امام سے خالی نہیں ہے محمد کا بیٹا علی و فاطمہ کا فرزند آج بھی ہجابِ غیب میں موجود ہے جس کے پاس وہی علی والا علم ہے علم علی والا کردار علی والا سیرت علی والی وہی گھرانے کا انداز وہی گھرانے کی سیرت وہی گھرانے کا علم وہی گھرانے کی شجاعت وہی گھرانے کی بہادری جو ان کے گھر کی رہی ہے اس کا وارث آج بھی ہجابِ غیب میں موجود ہے تو ہم نے جن اہلِ بیعت کو مانا ان کو آنکھیں کھول کے مانا آنکھیں بند کر کے نہیں مانا اندھی عقیدتوں میں نہیں مانا اگر ہم نے ان کا علم دیکھا تو علم کے میران میں ان سے بڑا کوئی نظر نہ آیا اگر ان کی شجاعت کو دیکھا تو ان سے پڑھ کے کوئی شجا اور بہادر نظر نہ آیا اگر ان کے زہد کو دیکھا تو ان سے پڑھ کے کوئی دوسرا زاہد نظر نہ آیا اگر ان کی عبادتوں کو دیکھا تو ان سے پڑھ کے کوئی عابد نظر نہ آیا اگر ممبر پر دیکھا تو ان سے پڑھ کے کوئی خطیب نظر نہ آیا اگر محراب میں دیکھا تو ان سے پڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا نظر نہ آیا اگر خدمت دین میں دیکھا تو ان سے پڑھ کے اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا نظر نہ آیا اگر غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بڑھ کے غریبوں کا پرسان حال نظر نہ آیا مختصر یہ ہے ان کو جس انداز میں دیکھا جس جگہاں دیکھا کوئی ان سے بڑا نظر نہ آیا کوئی ان سے افضل نظر نہ آیا کائنات پیچھے نظر آئی یا آگے نظر آئے یہی تو وجہ تھی کہ جب دین مکمل ہوا اور غدیر کے میران میں یہ آیت آئی یا ایوہا رسول بلغ ما نزلہ علاقہ من ربک اے ہمارے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر پہلے نازل کی جا چکی اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کارِ رسالت انجام نہیں دیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کے خطرے سے بچائے گا رسول اللہ نے جاتے میں مجمع کو روکا مجمع ٹھہڑا مجمع رکا دیکھئے مجمع کا رکھنا بھی آسان بات نہیں ہے مجمع کا رکھنا بھی آسان بات نہیں ہے یہ آج کے قافلہ نہیں ہے دوہزار اکیس کا کہ سو پچاس گاڑیوں کا کانوائے جا رہا ہے قافلہ جا رہا ہے اچانک قافلہ کو روک دینا پڑا گاڑی کے بریک لگا لوگ گاڑی سے دروازہ کھول کے اتر آئے چودہ سو برس پہلے چودہ سو برس پہلے جب اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اونٹوں کی پچھت پر بیٹھ کے لوگ چلتے تھے ان کا روکنا ان کا بٹھانا ان لوگوں کا اترنا آسان نہیں ہوتا تھا قافلے کا روکا گیا جانوروں کو بیٹھایا گیا اس کے بعد جانوروں کی پشت سے اور کجاووں سے اور لوگ نکل لکل کر کے اتر اتر کر کے آ کر کے جمع ہوئے یگجہ ہوئے حضور سور کائنات نے صحابہ اکرام سے عرض کی صحابہ اکرام سے کہا کہ ممبر بناو تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس جنگل و بیعبان میں ہم ممبر کیسے بنائیں ہمارے پاس ممبر بنانے کا کوئی سامان نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ ہم ممبر بنائیں میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں آپ علم غیب رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچارے حاجی حج کر کے واپس آ رہے ہیں یہ صحابی ہیں یہ حاجی ہیں یہ مکہ سے آ رہے ہیں ان کے پاس تبرک میں آب زمزم کے علاوہ کچھ ہے نہیں یہ زمزم کا پانی لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس وہ سامان نہیں ہے جس سامان سے ممبر بنائیں یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے آپ یہ بات نہیں جانتے شاید جواب محمد آئے کہ اللہ کا رسول نہ جانے گا تو کون جانے گا میں بھی اس بات کو جانتا ہوں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد پڑھاتا ہے تو کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتا ہے رسول اللہ نے 23 برس پڑھایا 23 برس تعلیم دی 23 برس سکھایا 23 برس بتایا اور جب چلنے لگے تو آخری دور میں اور آخری زمانے میں ایک مرتبہ امت کا امتحان لیا کہا بھئی ممبر بنانا جانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم ممبر کیسے بنائیں ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا اس ویرانے میں ہم کیسے ممبر بنائیں شاید رسول نے اسی لیے امت کا امتحان لیا کہ جو تم تین مہینے پہلے ممبر بنانا نہیں جانتے تھے تو تین مہینے بعد صاحبے ممبر کیسے بن گئے اگر رسول اللہ ممبر بنانا نہ بتاتے توجہ جاؤں گا عزیزان اگرامی اگر رسول اللہ ممبر بنانا نہ بتاتے تب ہم یہ سوچتے کہ جو صحابہ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا تھا جو بات صحابہ نے کہی وہ صحیح کہی کہ ارے اس جنگل میں بیابان میں ویرانے میں ہم ممبر کیسے بنائیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں رسول نے ممبر بنوا کر کے بتا دیا کہ تمہیں ممبر بنانا نہیں آتا امتحان میں تم فیل رسول نے طریقہ بتایا کہ پالان پہ پالان رکھو ممبر بن کے تیار ہو جائے گا لیجے ممبر بن کے تیار ہوا سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ تمام ہوا کہ ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا فرمایا اللہ مولایا اللہ میرا مولا وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ مَي مُومِنُوْكَ مُولَا وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ مَي مُومِنُوْكَ مُولَا یہ نہیں فرمایا کہ وَأَنَا مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ مَي مُسْلْمَانُوْكَ مُولَا مسلمانوں کا مولا نہیں مومنین کا مولا وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ مَي مُومِنُوْكَ مُولَا اتنا کہتے کہتے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا فرمایا مَنْكُنْتُوْ مُولَا ہو فَحَادَ عَلِيُنْ مُولَا جس کا مَي مُولَا اس کے یہ علی مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا علی کو مولا بنایا جب علی کو مولا بنا لیا جبرائیل آیت لے کے اترے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج دین کامل ہو گیا آج دین مکمل ہو گیا تو چلیے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں ایک بات بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت سمجھ بوجھ کر کے آپ سن لیجے کہ دین مذہب اسلام اس میں جب تک امامت کو ولایت کو شامل نہیں کر لیا گیا تب تک کہ دین مکمل نہیں ہوا جب امامت و ولایت دین میں شامل ہو گئی تب اللہ نے دین کو مکمل کیا جب علی اسلام میں شامل ہو گئے علی کی یعنی علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تب اللہ نے آیت بھیج کے اعلان کیا کہ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج دین مکمل ہوا آج دین کامل ہوا ادھر دین کامل ہوا ادھر رسول نے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے دیکھئے بات کدھر سے کدھر گھوم گئی میں کیا عرض کر رہا تھا اور کیا بات گھوم گئی دعا کے لئے رسول نے ہاتھ بلنگ کیے اور رسول نے دعا کی پالنے والے دین مکمل ہوا ہے غدیر کی بھری دو پہڑ ہے مجمع ہے میدان ہے صحابہ اکرام ہیں خجاج اکرام ہیں سنکار رسالت ہیں ختمی مرتبت ہیں مولا کائنات ہیں رسول نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے پہلو میں علی کھڑے میں رسول کی دعا سنیے پالنے والے تو اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے تو اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے اس کی نصرت کرنا جو اس کا ساتھ دے اس کو زلیل و خار کرنا جو اس کو چھوڑ دے ہائے ہائے زبانِ رسالت کے نکلے ہوئے جملے ہیں اس کو ظلیل و خار کرنا جو اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فرمایا اللہمہ عدل الحق حیث و مدار پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں غور نہیں کیا آپ نے اللہمہ عدل الحق حیث و مدار پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ جائیں جدھر یہ موڑ جائیں عزیزوں یہ رسول کی دعا ہے کہ اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے اسے دشمن رکھنا جو اسے دوست دشمن رکھے اب ایک بات آپ ضرور سمجھ لیجئے اگر آپ کو اللہ کی دوستی چاہیے ہے تو علی کو دوست رکھئے اللہ کی دشمنی چاہیے ہے تو علی کو دشمن بنا لیجئے اس کی نصرت کرنا جو اس کا ساتھ دے اسے زلیل و رسوہ کرنا جو اسے چھوڑ دے چودہ سو برس میں ہم نے دیکھ لیا کیسے زمانے گزرے کیسے حالات گزرے تخت عزت نہ دلا سکا تاج عزت نہ دلا سکا دولت عزت نہ دلا سکی حکومت عزت نہ دلا سکی تخت عزت نہ دلا سکا لشکر عزت نہ دلا سکا فوجیں عزت نہ دلا سکیں اس لیے کہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا رسول کی دعا ہے اپنا کام کرے گی رائے گا نہیں جائے گی بیکار نہیں جائے گی اور اس کے بعد پالنے والے حق کو ادھر مر جدھر یہ مر جائیں یا رسول اللہ یہ آپ کی دعا کے جملے ہماری سمجھ میں نہیں آتے کیا فرمایا آپ نے کہ حق کو ادھر مر جدھر یہ مر جائے یا رسول اللہ کہیں آپ یہ تو فرمانہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو ادھر مر جدھر حق مر جائے شاید رسول کا جواب آئے تمیز سے بات کرنا یہ زبانِ رسالت کے نکلے ہوئے جملے ہیں حق کو ادھر مر جدھر علی مر جائے حق کو ادھر مر جدھر علی مر جائے پتا چلا کہ حق بھی اپنا راستہ علی کے پیچھے تلاش کرے گا اب حق کی پہچان یہ ہے کہ جو علی کے پیچھے نظر آئے وہ حق ہے جو علی کے آگے بڑھ جائے وہ باطل ہے تو اب ایک بات چلتے چلتے ذہن میں رکھئے گا کہ نماز حق ہے کے نہیں روضہ حق ہے کے نہیں حج حق ہے کے نہیں کعبہ حق ہے کے نہیں قرآن حق ہے کے نہیں دین حق ہے کے نہیں یہ ساری کی ساری تمام چیزیں حق ہیں کے نہیں اب یہ علی کے پیشن ملیں گی علی کے آگے نہیں ملیں گی اگر کوئی نماز علی کے آگے مل جائے تو وہ حق کی نماز نہ ہوگی باطل کا مسلح ضرور ہوگا یہ عجیب منزل ہے خدا کی قسم یہ اہلِ بائیت ہیں ہم اہلِ بائیت کو کیوں مانتے ہیں لاکھوں درود و کروڑ و سلام ان پاک و بزرگ ہستیوں پر ان اہلِ بائیت پر رسول نے ان کی ولایت کا اعلان کیا اور اس کے بعد ایک خیمہ نصب کروا کے علی کو بٹھایا صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارک بات دو جاؤ جا کے علی کو مبارک بات دو لوگ آتے رہے علی کو مبارک بات دیتے رہے یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو علی کو مبارک بات دی کسی کا یہ بھی قول تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کسی بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ یا علی مبارک ہو مبارک ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہیں تو چلیے علماء اسلام اکثر ایک بات کہتے ہیں ہمارے عمل کو دیکھ کے کہ صاحب یہ سنت ہے یہ بدت ہے یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لمبی لمبی ڈاڑیاں ہلا کر کے آنکھوں میں سرمیں لگا کر کے کہ صاحب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ سنت ہے یہ بدت ہے چلیے ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا سنت ہے کیا بدت ہے ہماری یہ عزداری ہے یہ محرم ہے یہ مجلس ہے یہ ماتم ہے یہ سینہ زنی ہے یہ سبیلیں ہیں یہ تبرک ہے یہ نظر و نیاز ہے یہ کھچڑا ہے یہ شربت ہے ان کا کہہ صاحب یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے چلیے کچھ بیج بدت ہو سنت ہو جائز ہو ناجائز ہو کم سے کم اتنی بات تو ماننا پڑے گی کہ غدیر میں علی کی ولایت کی مبارک بات دینا رسول کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے رسول نے حکم دیا صحابہ نے حکم رسول پر عمل کیا علی کو مبارک بات دی کچھ جائز ہو یا نہ ہو کچھ سنت ہو یا نہ ہو کچھ حلال ہو یا نہ ہو کم سے کم غدیر میں مبارک بات دینا تو سنت ہے ہاں عزیزوں وقت تمام ہو رہا ہے بات بھی جلدی سے تمام کرو انشاءاللہ اب جو کچھ ہے وہ کل آپ کے خدمت میں عرض کر کے بات کو مختصر کروں گا آج بس جہیں پر بات تمام ہو جائے کہ یہ غدیر ہے جہاں رسول سے کہہ دیا گیا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ ہے نہ پہنچایا اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ ہے نہ پہنچایا نہ آپ نے نماز پہنچائی نہ آپ نے روضہ پہنچایا نہ آپ نے حج پہنچایا نہ آپ نے قرآن کے بارے میں بتایا نہ آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا نہ آپ نے آخرت کے بارے میں بتایا نہ آپ نے اللہ کے بارے میں بتایا نہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا آپ نے کچھ نہ بتایا اگر آپ نے علی کو نہ بتایا اگر آپ نے ولایت کو نہ بتایا اگر آپ نے اعلانِ ولایتِ حیدرِ قرار نہ کیا اعلانِ ولایتِ امیر المومنین نہ کیا تو ہم کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ علی کے فضائل بیان کریں زیادہ سے زیادہ علی کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ علی کا تذکرہ کریں اس لیے کہ ذکرِ حیدرِ قرار میں ذکرِ علی جبنِ ابی طالب علیہ السلام میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے رسول بھی راضی رہتے ہیں ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور رسول بھی آپ سے راضی نہ رہیں گے اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلام کے لیے وہ مذہب کے لیے وہ دین کے واسطے اور کربلا میں کوئی غیر نہیں تھا وہ علیہی کا بیٹا تھا جس نے ایک دو پہر میں پورا مذہب بچا لیا پورا دین بچا لیا یزید دین کو مٹا دینا چاہتا تھا اسلام کو تباہ کر دینا چاہتا تھا وحی الہی کا مذہب کھلا رہا تھا بنی حاشم کا کھیل کہہ رہا تھا کہ بنی حاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی وہ تو یہ کہی ہے کہ محمد کے نواسے نے کٹے وے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا یزید تو جھوٹا ہے میرا نانا سچا ہے دین بھی آیا وحی بھی آیا قرآن بھی آیا اسلام بھی آیا مذہب بھی آیا آج اسی حسین کو ہم رو رہے ہیں اسی حسین پر ہم آسو بہا رہے ہیں یا با عبداللہ یا غلام حاضر ہیں یا با عبداللہ یا غلام حاضر ہیں آج کی رات ہم ایک علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام تو علی تھا مگر صورت محمد کی تھی عمر فاطمہ زہرہ کی ملی ہائے کیسے ارس کروں نام علی اکبر تھا صورت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں انداز میں وہ رسول اللہ سے مشابہ تھے اور عمر وہی عمر تھی جو جناب فاطمہ زہرہ نے عمر پائی اٹھارہ برس یا اٹھارہ برس کا کڑیل جوان جو بیٹا تو لیلہ کا تھا مگر پالا زینب نے تھا حسین کے آنکھوں کا نور زینب کے دل کی تھندک ام لیلہ کے چمن کی بہار حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی اسی لیے زیارت میں حضرت علی اکبر کو اول شہید کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو مقتل کی اجازت دی لیکن اصحاب باوہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے کہا فرزند رسول ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مقتل کو صدہ رہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا لیجئے اصحاب نے اسرار کیا علی اکبر رکے اصحاب و انسار مقتل میں آئے جب قاسم نہ رہے عون محمد صدہار گئے عباس کی میت پر دریہ کے کنارے حسین نے مرسیہ پڑھا اب اس کے بعد جب دہلی پر سناٹا ہو گیا تھا بارگاہ اجڑ چکی تھی دہلی ویران ہو چکی تھی کوئی نہ تھا کڑیل جوان بیٹا ہاتھ جوڑے کھڑا تھا میرے بابا مجھے بھی مقتل کی اجازت دے دو اے بابا مجھے بھی میدان کی اجازت دے دیجئے حسین نے ہر شہید کو میدان میں جانے سے روکا مگر اپنے کڑیل جوان بیٹے کو نہیں روکا کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ مگر جا کے خیمے میں رخصت ہو لو ماں سے رخصت ہو لو پھپی کو خدا حافظ کہ دو بہنوں کو الویدہ کہ دو علی اکبر خیمے میں آئے ماں کو خدا حافظ کہا پھپی سے اجازت لی بہنوں کو الویدہ کہا خیمے سے کیسے لخصت ہوئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے وہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا اٹھتا تھا اور گرتا تھا سات مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا سات بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا اور جب علی اکبر خیمے کے باہر نکلے تو عالم یہ تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل لہی ہو بیویاں سیدانیاں بہنیں سر کے بال کھولے ہوئے وَا عَلِي أَكْبَرَا وَا عَلِي أَكْبَرَا اے عَلِي أَكْبَرَ خُدَا حَافِز حسین کی خدمت میں آئے بابا مجھے اجازت مل گئی ممہ سے اجازت لے آیا فُبی اممہ نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا حسین کی خدمت میں آئے حسین نے اپنے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا سجایا سمارہ تیار کیا سپاہی بنایا سر پر ماما رکھا کمر میں پٹکا باندھا تلوار لگائی ہو بہو نانا یاد آگئے نانا کی شبی نظر آنے لگے کیسے رسول کھڑے میں ہوں ایک مرتبہ حسین نے بیٹے کو دیکھا آسمان کو دیکھا دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اے پالنے والے گواہ رہنا میں ایسے بیٹے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و صیرت میں انداز میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے تیرے حبیب کی شکل ہے علی اکبر کو خدا حافظ کہا علی اکبر رہوار پر سوار ہوئے مقتل کو صدھارے کچھ دور علی اکبر کے گھوڑا بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے اب جو گھوم کے دیکھا تو بڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے وَا وَلَدَا یا وَلَدَا ارے میرے لال ارے میرے بیٹے علی اکبر تیری تھے اترے گھوڑے سے کہا بابا آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا تھا بابا آپ ہی نے تو مجھے خدا حافظ کہا تھا اے میرے بابا یہ کیا عالم ہے تو حسین نے ایک جملہ کہا یہ جملہ کہا اولاد والوں کلیجہ پر ہاتھ رکھ کے سننا حسین نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے کاش صاحبِ اولاد ہوتے اور دیکھتے کہ اولاد کا داخت کیسا ہوتا ہے اولاد کی محبت کیا چیز ہے کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے لیکن میرے لال اچھا جاؤ خدا حافظ علی اکبر مقتل میں آئے حسین در خیمہ پر کھڑے ہو گئے علی اکبر مقتل میں تلوار چلا رہے تھے حسین اکبر کا جہاد دیکھ رہے تھے مہدرِ خیمہ پر کھڑی بھی حسین کو دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا طلب کے لیلہ نے سوال کیا والی خیریت تو ہے میرا بچہ کیسا ہے علی اکبر کیسے ہیں حسین نے جواب دیا لیلہ ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے وہ سیر و سیراب ہے تمہارا لال تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے میں نے اپنے نانا سے سنا ہے جاؤ جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو لیلہ خیمے میں آئیں سیدانیوں کو جمع کیا بیبیوں کو اکھٹا کیا سر کے بالوں کو کھولا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے ابھی دعا تمام نہیں ہوئی کہ آگے فضل نے خبر دی شہزادی مبارک ہو علی اکبر آگئے اب جو مادر خیمہ پر آئی تو اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکی سر سے پیر سے خون میں نہائے کھڑے ہوئے تھے اپنے باپ سے پانی مانگ رہے تھے حل تجدہ من الماء سبیلہ حسین نے علی اکبر کے دہن میں انگوٹھی رکھی کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ علی اکبر مقتل کو صدھارے کچھ دیر میں حسین کے کانوں میں آواز آئی اے بابا میرا آخری سلام حسین نے کمر کو پکڑا بیٹے کے سرحانے پہنچے علی اکبر زندہ تھے سینے میں برچی کا بھل ٹوٹ چکا تھا خدا وہ وقت کسی پر نہ لائے جو وقت حسین پر آیا ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں چاروں طرف نظر دھوڑائی کوئی اپنا نظر نہ آیا آسمان کو دیکھا بیٹے کو دیکھا علی اکبر کی صورت دیکھی علی اکبر کا سینہ دیکھا علی اکبر کے جسم میں ٹوٹے وے تیر کو دیکھا ٹوٹے وے نیدے کو دیکھا علی اکبر کی تکلیف کا اندازہ لگایا سینے دے برچی کا بھل نکالا خون کا فوارہ نکلا حسین نے موں پر موں رکھ دیا ارے میرے لال تیرے بات زندگانی دنیا پر خاک ہے واء علی اکبرا